مجھے کچھ questions ہیں اور ایک مجھے question اور پوچھنے تھے ایک عورت ہے جو مطلب بیری اگر وہ شادہ سے پہلے پردہ کرتی ہے لیکن شادہ کے بعد مطلب اس کے husband کو پردہ پسند نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے آپ بری جادہ روڑ کے اندر باہر جا سکتے ہو لیکن اس کو بایا پہننے والی عورتیں پسند نہیں ہیں تو اس صورت میں مطلب وہ اپنی شوہر کی بات مانے کہ نہیں وہ ابایا وغیرہ مطلب پورا نکاب کر کے باہر نکلا کر اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے آپ کی حدیث ہے نا کہ جو حضور کو مطلب رکھتا ہے ہر چیز سے دل عزیز تو حضور کی بات ماننی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہی یہ میں سمجھ گئے میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جسم کا پردہ چاہتی ہے شریعت چہرے کا پردہ چاہتی ہے اس پردے کے لیے کسی خاص انداز پر مجبور نہیں کرتی ہے برقہ بھی ہمارے یہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس میں پردہ اچھے انداز سے ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جو برقہ تو نہ کہلائے لیکن پردہ ہو جائے تو بلکل ٹھیک ہے اصل مطلوب تو پردہ تھا نہ کہ برقہ لہذا اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ ایک موٹی چادر استعمال کر لیں اور اپنے پورے بدن کو اس سے ڈھک لیں میں برقے کو پسند نہیں کرتا ہوں تو شوہر کا یہ کہنا بالکل ناجائز نہیں ہے جائز ہے اور اگر کوئی بہن اس طریقے سے پردہ کریں گے تو ٹھیک ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ علماء متعاخرین نے چہرے کے پردے کا بھی وجوبی حکم اشارت فرمایا کہ آج کل فتنہ فساد بہت زیادہ ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس سے منع نہ کرے کہ چادر میں تم مو نہ چھپاؤ چادر میں وہ بہن اگر اپنا چہرہ چھپا لیں تو یہ بہت اچھا ہے لیکن برقہ پہننا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے اصل میں پردہ ہے جسم کا ڈھکنا ہے وہ اگر ایک موٹی چادر سے ہو رہا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ جو زمانہ رسول میں تھا اس میں بھی اکثر عورتیں بڑی چادریں ہی لیا کرتی تھیں لمبی لمبی چادریں بڑی چادریں ہوا کرتی تھیں باقاعدہ یہ برقے کا نظام جس طرح ہمارے ہاں برقہ بھی چل رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اس قسم کا برقہ تو استعمال نہیں ہوتا تھا موٹی چادروں کا تذکرہ ضرور ہے تو اکثر